السلام علیکم ٹو کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب اچھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنی بک کا پیج نمبر فورٹی ٹو اوپن کر لیں پیج نمبر فورٹی ٹو پہ قوائد میں سے متضاد الفاظ کو پڑھتے ہیں الفاظ کے الٹ الفاظ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں مثلا یہ ایک مثال دی گئی ہے دائیں بائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دائیں ہاتھ ہے اور یہ بائیں ہاتھ ہے دائیں لفظ اور اس کا اُلٹ جو لفظ ہے وہ بایا ہے الفاظ اور ان کے متضاد زد پڑھئے یعنی الفاظ کے اُلٹ الفاظ متضاد الفاظ پڑھئے الفاظ زد زد مطلب کہ متضاد اُلٹ الفاظ الفاظ کے متضاد جا اُلٹ الفاظ مشکل اسان بھاری ہلکی شام صبح اندیرہ ارجالہ باہر اندر خوبصورت بدصورت خشبو بدبو دوستی دشمنی مشرق مغرب آگے دیکھیں رنگین الفاظ کی زد بنا کر جملے مکمل کرے یعنی کہ جو گرین کلر کے الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے اُلٹ الفاظ بنا کر متضاد الفاظ بنا کر ہم نے خالی جگہ پور کرنی ہے میں شام کو نہیں ڈیش آؤں گا میں شام کو نہیں صبح آؤں گا احمد باہر جا رہا تھا بلال ڈیش آ رہا ہے احمد باہر جا رہا تھا بلال اندر آ رہا تھا ٹھیک ہے ان کو ہم پڑھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ لکھیں گے بھی یعنی کہ خالی جگہ کو آپ نے پور کرنا ہے احمد باہر جا رہا تھا بلال اندر آ رہا تھا مولمہ نے ڈیش سوال کو آسان کر کے سمجھا دیا مولمہ نے سوال کو مشکل کر کے سمجھا دیا یہاں پہ ہم مشکل لکھیں گے کیونکہ آسان کا اُلٹ لفظ مشکل ہے سردی ہو یا ڈیش ہر موسم کا اپنا مزہ ہے گرمی سردی کا اُلٹ لفظ ہے متضاد لفظ ہے گرمی سردی ہو یا گرمی ہر موسم کا اپنا مزہ ہے سورج مشرق سے نکل کر ڈیش میں غروب ہوتا ہے مشرق کا متضاد لفظ ہے مغرب سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے پیچ نمبر فورٹی ٹو کو آپ لرن کریں بک کو پر رائٹ کریں اور اس کے بعد حصہ گرامر کی طرف آجیں حصہ گرامر میں ہمارے درخواست ہے درخواست براہ فیس مافی یعنی کہ آپ نے اپنے سکول کی جو فیس سے ماف کروانی ہے آپ کے والد صاحب جو ہے ان کی آمدنی کام ہے ان کی تنفاہ کام ہے تو جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات جو ہیں بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں تو آپ کے والد صاحب جو ہیں آپ کی جو سکول کی منتری فیس ہے وہ ادا نہیں کر سکتے تو اپنے فیس کو ماف کروانے کے لیے پرنسپل صاحب کی نام درخواست لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل دیل پائنس سائنس سکول ہرونباد جنابِ آلی گزارش شاہ کے میرے والد صاحب ایک غریب آدمی ہے کم آمدنی سے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں اس لیے والد صاحب میرے سکول فیس ادا نہیں کر سکتے براہ مہربانی میری فیس ماف فرمائیں آپ کی این نوازش ہوگی الارض درخواست گزار علی بیجیم جماعت سوئین رول نمبر اور مرخا جس تاریخ کو آپ درخواست دکھ رہے ہیں وہ تاریخ یہاں پر لکھنی ہے آج کا تاریخ ہے انیس مئی تو ہم لکھیں گے مرخا انیس مئی دو ہزار اکیس بچو آج کا یہ آپ کا لیسن ہے آپ نے پیچ نمبر فورٹی ٹو کو لرن کرنا ہے بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے اور درخواست کو یاد کریں اور ایک پیچ بھی رائٹ کریں میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور امید رکھتی ہوں کہ سب بچوں کو آج کی لیسن کی سمجھ آگئی ہوگی اوکہ اللہ حافظ